وزیر بیگم بہت جلدی میں نظر آتی ہیں انہیں یہ مکان فوراں خالی کرنا ہے اس لیے نہیں کہ شہروں کی طرح مالکہ مکان سے انہیں گھر خالی کرنے کا نوٹس ملا بلکہ انہیں ڈاہ ہے اس دریا سے جس کے تیور وزیر بیگم کے بقول ٹھیک نہیں ہیں پہلے ہم تھوڑا آگے رہتے تھے وہاں ہماری زمین دریا کے نیچے آگئی تین مہینے پہلے ہم نے اس جگہ کو محفوظ سمجھ کر یہاں ڈیرہ لگایا لیکن دریا اس کے بھی بہت قریب آگیا ہے اب اور آگے اپنا ڈیرہ بنانا پڑے گا وزیر بیگم لیہ کے بڑے زمیدار کی بیٹی ہیں جن کی اس علاقے میں کئی ہزار اکڑ زمین تھی وزیر بیگم کے حصے تین سو اکڑ زمین آئی جو سب کی سب دریا کی نظر ہو چکی ہے اس روز انہوں نے دریا سندھ کے پھیلتے ہوئے کنارے کھڑے ہو کر وہ جگہ دکھانے کی کوشش کی جو کبھی ان کا ڈیرہ اور زمین ہوا کرتی تھی اب وہاں تاہد نظر دریا ہی نظر آتا ہے اس علاقے میں دریا سندھ کے ہاتھوں بے گھر ہونے والی وزیر بیگم اکیلی کاشتکار نہیں ہیں صوبہ پنجاب کے ان ازلہ میں جہاں سے دریا سندھ گزرتا ہے اس دریا کی تباہ کاریاں بہت واضح ہیں یہاں دریا اتنی تیزی سے اپنا رخ بدل رہا ہے کہ کسانوں کے گھٹنے کا منظر کسی بھی وقت دیکھا جا سکتا ہے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ صرف گزشتہ چند ماہ میں پانچ گاؤں اور ہزاروں اکڑ زرائی زمین دریا برد ہو چکی ہے جو اس بربادی سے بچے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت دریا کو روکنے کی بظاہر ناکام کوشش کر رہے ہیں کہیں ریت کی بوریاں رکھ کر اور کہیں بند بنا کر دریا سندھ ہر سال ہزاروں اکڑ زرائی ارازی نگل رہا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ ایک مسنوعی بند بنا کر اپنی زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ زمین کا یہ جو حصہ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ چند اکڑ کا رکبہ جو ہے یہ اس سال دریا برد ہو جائے گا ان کسانوں کے پاس تو موقع ہے کہ وہ دریا کے آگے بند باندنے کی کوشش کر دیکھیں لیکن منظور حسین کا سب کچھ اجڑ چکا ہے چند ماہ پہلے دریا نے رخ بدلا اور ان کے اتنے قریب آ گیا کہ پہلے زیر کاشت ارازی گندم کی کھڑی فصل سمیت نگل گیا اور اس کے بعد گھر کی بنیادیں خود ڈالی بوجھل قدموں کے ساتھ لیا کے اس چھوٹے کاشتکار نے اپنی تباہی کا منظر مجھے دکھایا اور سنایا ہمارا وطن ہم سے چھوٹ گیا ہے اور اب روزی روٹی کے لیے ہم در بدر پھرتے ہیں بچوں کا پیٹ جو پال نہ ہوا کبھی اینٹوں کے بھٹوں پر مصدوری کر لیتے ہیں اور کبھی لکڑی کے آرے پر ادھر جو ہماری کھیتی باڑی تھی وہ تو دریاء لے گیا اب بس گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دریاء رخ بدر لیا کرتے ہیں یہ بات ان دریائی لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا لیکن دریائی سندھ نے جو تباہی گزشتہ کچھ عرصے سے مچا رکھی ہے یہ صورتحال ان مقامی افراد کی سمجھ سے تو بالاتر ہے لیکن پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کرنے والے ادارے کے سربراہ منیر شیخ کہتے ہیں کہ دریاء کے ایکو سسٹم میں پیدا ہونے والی یہ خرابیاں موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی شاخصانہ ہیں تو یہ بھی اس کا پارڈ ہے اور جب وہ بارشیں ہیں جو پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا بلکہ اس سال بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی بارش ہوئی ہے اور پچھلے دو تین سالوں سے بھی دیکھا ہے تو یہ جو بارشیں ہیں جب ان علاقوں میں آتی ہیں تو وہ ایک term use کرتے ہیں میانڈرین کہ دریاء اپنے رخ بدلتے ہیں تو وہ سڈن جب ان جو بھاڑی سلسلے آ رہے ہیں ہم علاہ سے کرتر ہیں سلیمان کی رہیں تو یہاں پر یہ جو فلیش فلڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہل ٹارنٹس تو وہ ہل ٹارنٹس اب زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ان علاقوں میں جس کی وجہ سے یہ دریاء جو ہے ان حصوں میں اپنا رخ بدلتے ہیں پاکستان کے میدانی علاقوں میں ایک جانب دریاء کسانوں کو اجاد رہا ہے اور دوسری طرف چولستان کا سہرہ کھیت اور کھلیانوں کو سہرہ میں تبدیل کر رہا ہے تازہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر سال سات ہزار ہیکٹر قابلے کاشت ارازی سہرہ میں تبدیل ہو رہی ہے اور سہرہ میں بدلتی اس زمین میں چولستان سہرہ کی سرحت پر ندیم اصغر کی یہ زمین بھی شامل ہے انہیں ڈھر ہے کہ جیسے گرمی کی شدت کے باعث ان کے ساتھ والے گاؤں کی زمین خوشک ہوئی اور وہ لوگ نقل مکانی کر گئے یہ وقت ان پر بھی بہت جلد آنے والا ہے یہ ایسے ختم ہو جائے گی جیسے وہ لوگ نہیں بیجھتے تو گرمی پڑے گی ہمارے پاس بھی خرچہ نہیں ہوگا ہم بھی نہیں بیجھیں گے تو بنجر ہو جائے گی ہم بھی چلے جائیں گے میند مزدوریاں کریں گے فیکٹریوں میں کام کریں گے تو یہ زمین پڑی رہ گی یہاں ایسا نہیں ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافے اور بارشوں اور زیر زمین پانی میں کمی سے صرف پنجاب ہی کے کاشتکار متاثر ہو رہے ہیں محمد بخش بلوچ کی ملکیت میں سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے گڑاب میں پھلوں اور سبزیوں کے بڑے بڑے باغات اور کھیت ہیں جہاں سے نہ صرف کراچی بلکہ بینوں نے ملک سبزیاں اور پھل بھیجے جاتے تھے لیکن گرمی نے جس طرح ان باغات کو جھلسایا وہ منظر خاصا تشویشناک ہے پاکستان کے ذریع علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیاں کس کس طرح ماحول اور لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں اس بارے میں تحقیق کرنے والی ایک مقامی تنظیم دو آبا فاؤنڈیشن ہے اس کے رکم جاوید اقبال نے گاؤں گاؤں گھوم کر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات لوگوں کی زبانی جمع کیے ہیں درجہ حرارت میں جو اضافہ ہے وہ یہاں پہ واضح ہے دیکھا جا سکتا ہے میر کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عرصہ ہے گرمی کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے تیسری چیز جو یہاں پہ لوگوں کے مطابق ہے اس کو سائنٹیفیکلی دیکھا جائے یا میٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ہم دیکھیں تو جو فرق نظر آ رہا ہے وہ رین کا جو پیٹرن ہے بارش کا جو ایک دورانیا تھا یا ایک سیزن تھا اس میں چینجز آئیں وہ کم بھی ہوئی ہے اور بے وقتی بھی ہوئی ہے ملتانوے بہاودین ذکریہ انیورسٹی کا ذریع شعبہ بھی موسمی تبدیلیوں کے ذرات پر اثرات جانے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ہاں بہت سارے پرندے جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ اس وقت بہت کم ہیں بہت مطلب ہے وہ بے سے فاختائیں تھیں وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس طرح ایک اور چھوٹے چھوٹے وہ ہم ان کو ڈڈ سیڈے بولتے تھے وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں گلہری آپ دیکھ لیں اس کی نسل جو ہے وہ بہت کم ہمیں ملتی ہے نظر آتی ہے اس طرح وائر لائف بھی کم ہو گئی ہے پہلے جو سائیبیرین تلیر آتے تھے ہمارے علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں وہ بھی اب یہاں آنا بند ہو گئے ہیں یہ بہت کم آتے ہیں تو یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے محولیتی تبدیلیوں کے بارے میں پاکستان میں ہونے والی تحقیق ابھی تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ایسے میں وزیر بیگم حیران ہے کہ وہ دریا جو نسلوں سے ان کا دوست اور مددگار تھا اچانک دشمن کیسے ہو گیا اسفارو کی بی بی سی لیات